امیر شہر آنکھیں بند کر لے امیر شہر آنکھیں بند کر لے غریبی مسکرانا چاہتی ہے زوردار تعلیوں میں استقبال کیجئے ڈاکٹر تاریخ قمر کا السلام علیکم بہت شکریہ محترم حسن بھائی دیکھیں آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہیں اور شاید دو والا ماحول بھی نہیں رہا ہے شاعری والا تو اپنا وقت بھی میں چاہتا ہوں کہ محترم نعیم افتر برحان پریس صاحب کو دے دیا جائے تو زیادہ غنیمت ہے بس شرکت ترجس کراتا ہوں میں دو تین ایک نظم کے بند پڑھ دیتا ہوں باقی غزلیں اور شاعری وغیرہ تو بعد میں سنائی جائے گی آپ کو ایک مطلع دو شیر اس کے بعد ایک نظم کے لیے مجھے مراج بھائی کا حکم تھا تو وہ پڑھ دوں گا ملاحظہ کر لیجئے ملاحظہ کریں گے خاص طور سے کہ خود اپنے آپ سے اب وہ ختم رشتہ کیوں نہیں کرتے خود اپنے آپ سے خود اپنے آپ سے اب وہ ختم رشتہ کیوں نہیں کرتے جب اس کے ہو چکے خود سے کنارہ کیوں نہیں کرتے اب اپنے آپ سے تم ختم رشتہ کیوں نہیں کرتے جب اس کے ہو چکے خود سے کنارہ کیوں نہیں کرتے ملاحظہ فرمائیں گے شیر پیش کرتا ہوں کہ اگر درویش ہو تو لوگ میں ترکی حوص کیوں ہے اگر درویش ہو تو لوگ میں ترکی حوص کیوں ہے قلندر ہو تو شاہوں سے کنارہ کیوں نہیں کرتے اگر درویش ہو لوگ میں ترکی حوص کیوں ہے دیکھئے دیکھئے مشاعرے روز ہوتے ہیں لکنوں میں لیکن بڑے عجیب و غریب نشب و فراز سے یہ مشاعرہ گزرا بہت مبارک بات کے مستحقیں مہدرہ مطیق صاحب اور مشاعرے کے جو منتتمین کمیٹی ہے تو شاعری تو کسی وقت بھی سنائی جا سکتی ہے لیکن آپ لوگ اس وقت تک ایسے حالات میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے صبر اور عدب نوازی کی داد ہے اپنے لئے تعلیدہ ترکل بجھا لیجئے گا ایک دفعہ دیکھئے بس میں ایک نظم کے دو تین بند پیش کرتا ہوں نظم کیا ہے اپنی قوم کا ایک نوحہ ہے ملاحظہ کلنے میں دو تین بند تو ات کے بعد ذہمت تمام آپ کی کہ تاریخ کیا کبھی قوم کا نوحہ بھی لکھو گے بہت محترم جسی صاحب تشریف رکھتے ہیں کیا پڑھا جائے ہیں یہاں پر بڑے عجیب سے مراحل ہیں تاریخ کیا کبھی قوم کا نوحہ بھی لکھو گے یا بس در دولت کا قصیدہ ہی لکھو گے انگوشت نمائی صدا غیار پہ ہوگی یا جرم کبھی کوئی تم اپنا بھی لکھو گے چھوڑا یہ قصیدہ کوئی حقباق بھی لکھو جو دل پہ گزرتے ہیں وہ صدمات بھی لکھو کیوں آج وفاؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں کیوں تم پہ ہی یہ ظلم و ستم ٹوٹ رہے ہیں جس قوم کی میراست تھے یہ علم و شجاعت کیوں اس پہ ہی دنجیر و قلم ٹوٹ رہے ہیں بہت اچھا کیوں آج وفاؤں کے بھرم ٹوٹ رہے ہیں کیوں تم پہ ہی یہ ظلم و ستم ٹوٹ رہے ہیں جس قوم کی میراست تھے یہ علم و شجاعت کیوں اس پہ ہی شمشیروں قلم ٹوٹ رہے ہیں کس شان سے جیتے تھے یہاں خار ہوئے کیوں سوچو تو کبھی حاشیہ بردار ہوئے کیوں کس شان سے جیتے تھے یہاں خار ہوئے کیوں سوچو تو کبھی حاشیہ بردار ہوئے کیوں مخصوط جو خوشنودی قاتل ہے تمہاری تم خوشوں کے منزل سر منزل ہے تمہاری کرسی کی طلب آخری منزل ہے تمہاری اقبہ کی تمہاری کہاں حاصل ہے تمہاری تم اپنے ضمیروں کی تجارت میں پڑے ہو کاسے لیے بازار سیاست میں کھڑے ہو تم اپنے ضمیروں کی تجارت میں پڑے ہو مخصوط جو خوشنودی قاتل ہے تمہاری تم خوشوں کے کشتی سر ساحل ہے تمہاری اقبہ کی تمنا کہاں حاصل ہے تمہاری کرسی کی طلب آخری منزل ہے تمہاری تم اپنے زمیروں کی تجارت میں پڑے ہو کاسے لیے بازار سیاست میں پڑے ہو اور آخری بند کسی وقت مکمل کروں گا آخری بند کے ساتھ زحمت تمام کر دیتا ہوں آپ کی ملادہ فرمائے کہ اب گم ہو اندھیروں میں اجالوں میں نہیں تم تاریخ کی اب زندہ مثالوں میں نہیں تم اب گم ہو اندھیروں میں اجالوں میں نہیں تم تاریخ کی اب زندہ مثالوں میں نہیں تم کیوں آج ترقی کے حوالوں میں نہیں تم مولا کے ہی اب چاہنے والوں میں نہیں تم شبیر کے مقصد کی طرف کیوں نہیں آتے اے لوگو محمد کی طرف کیوں نہیں کیا کہنا